کے لئے آپ کا دنیوار دوہزار اٹھارہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نیتہ جو تھے وہ آپ کی پارٹیوں کو چھوڑ کے چلے گئے جس جو پھر پیپلز کانفرنس میں چلے گئے اپنی پارٹی میں چلے گئے ڈی پی اے پی میں اب جو چرچہ ہے کہ تقریبا پندرہ کے قریبہ ایسے نیتہ جو آپ کو چھوڑ کے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کتنا ہوگا اور کب تک ان کی باپسی ہوگی دیکھو یہ فیصلہ تو باپسی کا یہ تو ہماری ہائی کمانے لینا ہے تو کافی دیسے یہ چرچہ میں رہے ہیں جو لوگ آنا چاہتے تھے وہ کافی دیسے ہائی کمان کے ٹچ میں بھی تھے تو اب یہ فیصلہ ہائی کمانے لینا یہاں تک آنے کے بات ہے پی ڈی پی پہلے بھی مجبوط تھی جب یہ گئے تو اگر یہ آ جائیں گے تو ہر ادھک مجبوط ہو جائے گی تو آنے والا سمجھ پی ڈی پی کے لیے اچھا ہو جائے گا یہاں تک ہم یہ بات سمجھتے ہیں کیا لگتا آپ کو کہ جو یہ لوگ چلے گئے تھے اب یہ واپس آنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں یہ ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی ڈی پی کو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ختم ہو گئی ہے لیکن اگر ان کے آنے سے مجبوطی ملے گی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی پی اپنی ایک وزود میں تھی پی ڈی پی پہلے بھی مجبوط تھی ٹھیک ہے کچھ کارنوں کے قارن یہ پارٹی سے باہر گئے تو اچھی بات ہے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں اگر وہ آ جائیں گے اس کا فیصلہ تو ہماری پارٹی ہائی کمانے لینا ہے کافی دیسے وہ پارٹی ہائی کمان کے ساتھ بادشیت میں لگوئے ہیں آپ کہیں نہ کہیں پارٹی ہائی کمان اس چیز کا فیصلہ لے لیں گی اور مجھے پوری امید ہے جلد سے جلد ہے اس چیز کو آپ کو سامنے پتا چل جائے گا آنے والے سمیمے یہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ جو لیڈر گئے تھے مجھے یاد ہے جب یہ دارہ تین سو ستھر ہٹی تھی یہ جب آپ کی سرکار چلی گئی تھی اس کے بعد بھی اور جب دارہ تین سو ستھر ہٹی اس کے بعد بھی کئی نہیں تھا آپ کے چلے گئے تھے اور جب وہ دوسری جگہوں پہ گئے تو ان کو اتنا زیادہ وہاں پہ سپورٹ نہیں ملا یا الیکشن میں بھی سپورٹ نہیں ملا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ریزن آئی کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ کیا کارن رہے اس پہ تو ہم زیادہ جائیں گے نہیں کیونکی ڈیموکریسی ہے کوئی بھی جا سکتا ہے کوئی بھی کوئی سٹیپ اٹھا سکتا ہے لیکن ان کو پتا چل گیا ہے کہ پی ڈی پی ہی ایک ریجنل پارٹی ایسی ہے جو جمع کشمیر کی آواز ہے اور ان کو محسوس ہوا ہے کہ آنے والا سمیہ آنے والا سمیہ پی ڈی پی کا ہی ہے جس طرح سے اپوزیشن کا جو رول پی ڈی پی نے پورے جمع کشمیر میں ادا کیا ہے جس طرح سے پارلیمنٹ میں جا کر پی ڈی پی نے پروٹیسٹ کی ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ پی ڈی پی ایک جنتہ کی آواز ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا تو اچھی بات ہے اگر ہم ویلکم کریں گے اگر یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں اور ہماری ہائی کمان اس پہ فیصل لیتی ہے تو اچھی بات ہے پی ڈی پی اور ادھیک مضبوط ہوگی ہے اسمبل الیکشن اکیلے میں چناؤں میں لڑنا چاہتے ہیں لڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی آتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ مضبوطی ملے گی اور آپ اکیلے دم پہ چناؤں لڑ سکتے ہیں دیکھو الیکشن یہاں تک لڑنے کی یہاں تک بات ہے یہ تو ہماری ہائی کمان اس چیز پہ فیصلہ لینا ہے کہ آنے والے سمجھ میں ہم نے اکیلے لڑنا ہے یا کیسے لڑنا ہے یہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی سب سے پہلے ہماری مقصد یہ کی ہے کہ جمہو کشمی میں پی ڈی پی کو مضبوط کرنا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اور آنے والا سمجھ پی ڈی پی کے لیے بہت اچھا ہوگا اور مجھے پوری امید ہے جنتہ پی ڈی پی کے ساتھ آنے والے سمجھ میں آگے چلے گی اور یہاں تک الیکشنز کی بات ہے یہ ہماری ہائی کمانی اس چیز پہ فیصلہ لینا ہے کہ آگے الیکشنز میں ہم نے کیسے چلنا ہے اور کس ڈھنک سے آگے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے دھنیواز تو سوہید شرما یہ بھی کہہ رہے ہیں ہنٹ دے رہے ہیں کہ بہت جلد یہ لوگ واپس آئیں گے اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جب واپس آئیں گے ان لیڈر جو چھوڑ کے گئے تھے جب یہ واپس آئیں گے تو پارٹی کو اور مضبوطی ملے گی اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسمیل الیکشن جب ہوں گے تو پی ڈی پی کو ایک اچھا رسپانس ملے گا خاص کر کشمیر ویلی میں میں اور جمہوں میں کی بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اچھا رسپانس پارٹی کو ملنے والا ہے کہ میں آشو کیا ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمہوں